اگر کل انڈیا جیتا ہے نا تو میں انڈیا والے کی جتنے ہی وہ آپ کے ہیں فارور جتنے ہی ہیں ان کو مادت کروں گا انڈیا واقعی نمبر وان پہ ہے بار اگر نہ جیتی تو آپ نے میرے سے مادت کرنی ہے بھائی وہ کالے کورڈ والا بندہ صحیح ہے انڈیا تارگٹ دے یا انڈیا بولنگ کرے انڈیا کی دونے چیزیں مضبوط ہیں سر یہی تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ دوسری ٹیموں کو لوگ جو ہے وہ بیٹنگ پہ کام کر کے جاتے ہیں انڈیا کی ان کی بولنگ چل جاتی ہے بولنگ پہ کام کر کے ان کی بیٹنگ چل جاتی ہے یہی چیز ہے انڈیا اگر آپ بولنگ میں سکور بڑا کرتے ہیں تو انڈیا اس کو چیز کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اگر انڈیا کم سکور کرتا ہے تو ان کے بولر بھی اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کم سکور پہ پکڑنا ہے پہلے نمبر پہ انڈیا کی بولنگ آرہی ہے ان کا کوئی بھی بولر ہے کسی بھی وقت ایک بولر بھی کسی بھی وقت پورے میچ کا پانچ سا پڑھنے کی انڈیا کی پرفارمنس ویسے اچھی ہے افریکہ کے خلاف کیونکہ لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ٹی ٹی پی آؤٹ اب یہ ٹی ٹونٹی میں بھی ایسا ہی ہویا ہے نائنٹی فائی پی آؤٹ تو ان کے چانسز زیادہ ہیں ویسے بھی سوریہ بھی فارم میں ہے کیا راہل میں بھی سوریہ تو ایسے اس ٹیم میں نہیں کھیل رہی ہے کیا لاہور اس ٹیم کو لیڈ کر رہی ہے اور باقی آل موسٹ وہی ٹیم ہے جو کی ٹی ٹونٹی بھی کھیل رہی تھی ہاں تو پھر تو چانسز بہت زیادہ ہیں السلام علیکم والی اسلام سر کیسے آپ شکرہ علم دولی اچھا یہ کالے کورٹ والے بھائی ہیں جن کی میرے جو ہے چینل کے اوپر سب سے زیادہ اس ٹیم ڈیمانڈ ہے کالے کورٹ والے بھائی کو لے گیا کالے کورٹ والے بھائی کو لے گیا کیونکہ پچھلے میچ میں انہوں نے کہا تھا کہ سعود افریقہ جیتے گا اگر انڈیا جیتے گا تو پھر میں مان جوں کہ انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے اور انڈیا باہر جا کے بھی شیر ہے اچھا پچھلا میچ تو انڈیا ٹی ٹونٹی جیت گی آپ آنے والا جو Tomato Coach V کیا اب بھی آپ سہود افریقہ کو سپورٹ کریں گا میں سہود افریقہ کو سپورٹ کروںiot اسے اپنے ملک میں ٹیم ہے جو والے ٹیم ہوجی ملک میں سارے ٹیم والے ہوسکتے ہیں جوٹ اپنے ملک میں جیتے گا یہ سیکھ ہی ہے آپ انڈیا کو پتہ چلے گا جیتے ہیں پھر میں کبs ایڈ ونٹ میں تو انہوں نے پروف کر دیا ہے اب تو آپ کو کم 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 کیسے پروف کر دیا ہے میری بات سنیں دوسرا ماہ چولک چیزی کا مان جاتے بارش بیار گی تیسرے ماہ میں دو سو پلس کا ٹارگٹ دیا اور پچانوے سکور پر انہوں نے سارو کو اوڈ کر دیا میں نے میرے دیکھا رہا ہوں میرے پر یقین نہیں آتا میں نے میرے دیکھا رہا ہوں میرے دیکھتا رہا ہوں میں ان کو لانتے بیچتا یہ کیا کر رہا ہوں بغیر تو میری بستی کرا رہا ہوں وہ دیکھنے والے کہے کہیں گے کہ یہ کالے کورڈ وال بڑے افریقہ کا فین ہے اب میں نے میرے دیکھا یہ کل کب میں پورا میرے دیکھوں گا اب میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے جیتے ہیں اگر کل والا جیت گیا آپ کی سپورٹ انڈیا کی طرف آن جائے گی کل اگر انڈیا جیتا تو پھر میں آپ کے فین سے میں معذر کروں گا اگر نہ جیتا تو وہ آپ کے فین میرے سے معذر کریں گے چلے 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 میں مان جاتا ہوں مان جاتا ہوں ٹھیک ہے میں معذر کر لوں گا لیکن کل آپ کو مجھے ڈھونڈانا نہ پڑے آج آپ کو ڈھونڈا ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں میں لنبر لے لیں میں آپ کو لنبر دیتے تو آپ مجھے کال کر لیں آپ نے بڑے مشکل سے تین چار دن ہوگا مجھے پتا چلا آپ مجھے پوچھ رہتے میں آجا ہوں تو آپ مجھے کال مجھے ٹیک دے بھر ٹیک میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کل اتری آسانی سے کیا انڈیا نہیں جیتے گا آفریقہ جیتے گا چلے کل آنکھے پھر کل کم جو ہے اگر بارش نہ ہوئی تو پھر دیکھنا آفریقہ والوں کے کیا آل کرتے ہیں چلے کل بات ہوتے ہیں جو ہے وہ میچ ہونے جا رہے ہیں کیل راہل اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں آلموسٹ وہی بی ٹیم کھل رہی ہے کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یہ سیریز اپنے نام کر سکتا ہے انڈیا جیتے گا جیسے سوریا خمار یادف نے اپنی کیپٹنسی پروف کی ہے سعود افریقہ جا کے تو کیا لگتا ہے کیل راہل بھی جو ہے وہ اپنی کیپٹنسی اور پروف کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہادر کیپٹن ہے ہاں کیل راہل ایکسپیرنس پلیئر ہے اتنی دیر ہوگی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں ایم ایس دونی کے انڈر کھیلے ہیں ویراد کولی کے انڈر کھیلے ہیں شرما کے انڈر کھیل ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا ایکسپیرنس ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹیم کو اچھا لیڈ کرے گا اگر انڈیا بیٹنگ کرتے ہیں تو کتنا ٹارگٹ دے سکتے ہیں سعود افریقہ کو انڈیا اچھا ٹارگٹ دے دیپینڈ کرتا ہے انڈیا ٹارگٹ دے یا انڈیا بولنگ کرے انڈیا کی دونے چیزیں مضبوط ہیں سر یہی تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ دوسری ٹیموں کو جو لوگ بیٹنگ پر کام کر کے جاتے ہیں انڈیا کی ان کی بولنگ چل جاتی ہے بولنگ پر کام کر کے ان کی بیٹنگ چل جاتی ہے انڈیا اگر آپ بولنگ میں سکور بڑا کرتے ہیں تو انڈیا اس کو چیز کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اگر انڈیا کم سکور کرتا ہے تو ان کے بولر بھی تیار رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کم سکور پر پکڑنا ہے انڈیا دونوں طرف سے مضبوط ہے تو کیا لگتا ہے کہ سعود افریقہ والوں کو کتنے رنس پہ جو ہے وہ جو ہے وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے دو سو تیس دو سو پچاس کے درمیان میں انڈیا ان کو پکڑ لے گا اور انڈیا کتنے جو ہے وہ ٹارگٹ دے سکتا ہے انڈیا آگر ٹارگٹ دینے بھائے دیکھیں جیسے ان کی ٹیم ہے جیسے ان کی پیئر فارم میں ہے لاسٹ ٹائم اسٹیلیا کے خلاف انہوں نے اچھا کہہلا تو مجھے لگ رہا ہے اگر انڈیا بیٹنگ جائے گا تو انڈیا ساڑھے ڈیایا آگرے اور ٹیم آپ کے مصورتے ہیں اور باتے ہیں اسٹیلیا بہت ہاں آگر اچھا کھیلتا ہے انڈیا کے پاس شیلتے ہیں انڈیا کی تجا دیکھ Mutter ان کا بولنگ دیکھ لیں بیٹنگ دیکھ لیں ان کا سپینر بہت مضبوط ہے تو انڈیا پلان کے ساتھ کھیل رہا ہے سعود وفریقہ کے پاس بھی بہترین پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کے سکوٹ میں بھی ایڈر مارک کرم ہے سبریش شمزی کھیل رہا ہے دیوڈ میلر کھیل رہا ہے وینڈرسن کھیل رہا ہے کلیسن کھیل رہے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ سعود وفریقہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے ٹف ٹائم ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سعود وفریقہ پری پلان ہو کے نہیں کھیل رہا آپ نے لازٹ ٹام وفریقہ میں بھی دیکھا کبھی ان کی ٹیم تیز کھیل رہی ہے کبھی سلو کھیل رہی ہے کبھی کس طریقے سے کھیل رہی ہے ان کا کوئی پلان نہیں ہے انڈیا ہمیشہ ایک سچچی جی کو لے کے چلتا ہے اور اسی کو فالو کر کے آگے نگلتا ہے تو اگر فریقہ نے ان کو ٹف ٹائم دینا تو افریقہ کو بڑا مضبوط پلان کر کے ان کے خلاف گرانڈ میں آنا ہوگا ورلڈ کپ میں ایٹی تھری پیچھے ٹی ٹونٹی میں نائٹی فائی پہ اٹھ کر دیا کیا یہ روایت آگے اوڈی آئی میں کیل رہل جو ہے ان کی کیپٹنسی میں یہ قائم رہے گی ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیل رہل اپنی کیپٹنسی میں بھی افریقہ کو ٹپ ٹائم دے افریقہ کو ٹپ ٹائم دے آپ کی سپورٹ کس کی طرف ہے دیکھیں میری زیادہ در سپورٹ تو جو پاکستان سیٹ کے افریقہ کے ساتھ ہے لیکن دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم حضبوط ہے پھر آپ کی سپورٹ انڈیا کی طرف کیوں نہیں اگر آپ کو لگ رہے کہ انڈیا کی ٹیم سٹوانگ ہے ٹیم میں دونے ہماری نہیں ہے اگر کرکٹ میں دیکھا جائے تو ساری ٹیم ہی ہماری ہیں تو بیاسے سعود افریقہ کے ٹیم ہمیں پسند ہے پسند نہیں ہے لیکن طریف ہیں آپ نے ساری انڈیا کی ٹیم ہیں جو قابل طریف ہوتا ہے ان کی طریف کرنی چاہیے افریقہ اچھی ٹیم ہے لیکن افریقہ اور انڈیا کا کمپیریزن کیا جائے تو انڈیا کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط ہے بس فیورٹیزم میں وہ سعود افریقہ ہے میرے فیورٹ اگر دیکھ جائے تو سعود افریقہ تو آنے والے وقت میں آپ کی سپورٹ انڈیا کی طرف آ سکتی ہے میری اپنی ٹیم پاکستان ہے میری اس کے ساتھ سپورٹ ہے سپورٹ آپ کی بے شک اپنے پاکستان کے طرف سے لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں پاکستانی کی ان کو سپورٹ کیا جائے نہیں نہیں قابل آپ اتنی بری بات کریں پاکستان ٹیم بڑی اچھی ہے آپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں لیکن انڈیا کو کر دیکھا جائے ہم انڈیا کو سپورٹ کر دیں ہم سایا گنٹری ہے دوست ممالک ہے ہماری ان کے ساتھ سپورٹ ہے ہم تو جاتے ہیں کہ انڈیا والے پاکستان آئے اور ہم وہاں جائیں اگر روحی شرما ویرات کولی اگر پاکستان میں آتے ہیں ہماری دل سے خواہش ہے کہ روحی شرما اور ویرات کولی اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے پاکستان آکے کھل دیں تو میرے خیال میں آپ سب سے آپ پہلے ہیں ہم برکور استقبال کریں گے طریق میں کسی بھی کنٹری نے ان کا ایسا استقبال نہیں کیا ہوگا اگر پاکستان آئے وہ یاد رکھیں گے اپنے لمحات کو کہ پاکستان میں جا کے ان کے فینس جانے والے ہیں جنہوں نے ان کا بڑا خوب استقبال انڈیا کی پرفارمنس ویسے اچھی ہے افریقہ کے خلاف کیونکہ لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے اچھا پرفارمنس کیا تی تھری پی آؤٹ اب یہ تی ٹونٹی میں بھی ایسا ہی ہوئے نائنٹی فائی پی آؤٹ تو ان کے چانسز زیادہ ہیں ویسے بھی سوریا بھی فارم میں سوریا تو ایسے اس ٹیم میں نہیں کھیل رہے کیا لاہور اس ٹیم کو لیڈ کرنے اور باقی حال موسٹ وہی تیم ہے جو کی ٹی ٹونٹی میں کھیل رہی تھی ہاں تو پھر تو چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو کافی اچھا گروہ بھی کیا انڈیا نے وہ ورلڈ کپ میں فائنل میں آ رہے ہیں وہ تو ایک بیڈ لک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اچھا پرفارمنس کیا کیا رہل کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ انڈیا کے جو بولنگ ہے بولنگ اٹیک اس ٹائم تو میں کہنا نہیں جاؤں گا لیکن پھر بھی جو بات ہے کہ پاکستان سے بھی اچھا جا رہے ہیں پاکستان سے بہت بہتر جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ ایٹی تھری پہ ورلڈ کپ میں اٹھ کرتے ہیں نائٹی فائی پہ جائے وہ ٹی ٹونٹی میں اٹھ کرتے ہیں اب کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے نیچے اٹھ کریں گے کہ یہاں سوڈیٹ سو تک کر پائیں گے آفریقہ اپنے گرونڈ میں ماسٹر ہے کیونکہ ادھر وہ کسی کی چلنے نہیں دیتے لیکن انڈیا کی بولنگ سٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا چانس ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ون فیفٹی ٹو انڈر تک کیونکہ ونڈے ہیں ان کی پچھیز ہیں اور وہ مائنڈ ماسٹر ہے تھوڑا سے رائت دے دیا آپ نے اتنا ہو جائے گا اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے کیا لگتا ہے انڈیا کتنا ٹارگٹ دے سکتا ہے ہاں پھر ٹری فٹی پلاس ٹری فٹی پلاس ہے ٹری فٹی پلاس ہے ٹری فٹی پلاس ہے سوڈ افریقہ کے اگر ٹیم دیکھیں تو سوڈ افریقہ میں بہت بڑے بڑے پلیئر ہیں ایڈر مارکر ہیں مہتب ریش شمسی ہیں ڈیوڈ ملر ہیں وینڈر سن ہیں کلیسن کھیل رہے ہیں تو لگتا ہے نہیں کتنے بڑے پلیئرز ہوتے ہوئے وہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے پائیں گے وہ ٹیم بہت اچھی ہے پلیئر بھی اچھی ہیں لیکن وہ چوک جاتے ہیں چوک ہو جاتے ہیں چوک ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ چلنے پر آئے تو سارے چل جاتے ہیں نہ وہ تو پھر وہ انڈ تک سارے لائنے لگا انڈیا کے حلاف ڈار تو نہیں جائیں گے نہیں نہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں وہ صرف پاکستانی پریشر دے سکتا لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے حلاف ان کی بھی حکمت اعملی اچھی ہوگی کیونکہ ان کو بھی پتا ہے انڈیا اس ٹائم بہت اچھی پرپورنل دے رہی ہے کیونکہ یہ سیریز بھی ابھی انہوں نے لیول کی ہے جسی صاحب سے کی ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے جیسے ان کو کیا بلکل اسٹلیا کا حلاف بھی چار ایک سیریز دیتی ہے ورلڈ کپ میں انہوں نے باقی جو 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 میچ بھی آ رہے ہیں انہوں نے ہر جگہ پروف کرتے گئے ہیں اب پچھلا میچ ٹی ٹونٹی میں اگر ہا رہے ہیں پہلا میچ ہا رہے ہیں تو انہوں نے اگلا میچ جیس کے پروف کر دیا کہ وہ بارش کے وجہ سے اس ٹیم کو اچھ مل گیا تھا وہ ہر جگہ مطلب کے جہاں آ رہے ہیں پہلے میچ میں بھی ان کے چانسز زیادہ تھے جس میں وہ بارش کے وجہ سے ہوا ہے اس کے علاوہ جو فریقہ کی ٹیم بہت اچھی ہے کلاسان بڑی اچھی فارم میں ہے فیوریٹ بھی ہیں اس کے علاوہ جو ملر ہے وہ کبھی بھی کھیں بھی کچھ بھی کر سکتے تو یہ کہ چانسز ٹی 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 ہیں لیکن زیادہ ایج انڈیا کو آئی تھے زیادہ ایج انڈیا کو آئی تھے اچھا آپ کی سپورٹ کس کی طرف ہے میری سپورٹ تو ابیسلی انڈیا کے خلاف ہی ہوتی ہے یوں انڈیا کے خلاف ہی ہوتی ہے بس ایک پنومنہ ہے نا ہمارے پولیٹیشنز نے وہ مائنڈ سیٹ بنا دیا یہ بھی چیز ہوتی ہے لیکن ویسے بھی وہ ایک جو ہوتا ہے اپنے اقلاف جو بھی ہوتا ہے تو پھر ہم سارے اس کے خلاف ہو جاتا ہے آپ انڈیا کی کرتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں سپورٹ کر رہا ہوں کرکٹ کے ہی صاحب سے بہت اچھا ماشاءاللہ چل بھی رہے ہیں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا پرفارم کیا ہے کل کیا دل چاہتے آپ کا کون جیتے کل آئی تنک آبکار پھرکا کو جیدنا چاہیے لیکن انڈیا کی فارم اچھا ہے جیل ہے جو گتا ہے آفریکا کے طرف لیکن ٹیم انڈیا کی اچھی اور جیت بھی بھی سکتے ہیں کسی بھی ٹیم کو بیلٹی رکھتے ہیں کیونکہ ان کا جو سکوارڈ ہے وہ بس تباہی والا پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ پرفارمس دینے والا ہے ان کا ہر ایک ایک پلیئر جو ہے وہ اپنے لیول پر بیست دے رہے ہیں جیسے آپ کل راہل لیڈ کر رہے ہیں اس کو سوریہ کمار یادو ہے انہوں نے ٹی ٹوانڈی کو لیڈ کیا آسٹریلیا کا حلاف انہوں نے چار ایک کی سیریز جتو ہیں اس کے بعد جو ہے سوہ تفریقہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو کیپٹنسی میں پروف کیا آپ کیا لگتا ہے کہ جیسے اوڈی آئی میں کل راہل بھی کیا آپ نے آپ کو پروف کر سکتے ہیں جی سر بلکل کر سکتے ہیں کل راہل اچھا کیپٹن ہے جیسے دیکھا جائے انہوں نے اپنی ٹیم کو اچھا لیڈی کیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک کنسسٹنٹ بیٹس مین ہے وہ خود بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ایزا وکٹ کیپر ایزا فیڈر ایزا بیٹس مین وہ ان کے تو کیا ہی کہنا ہے اچھا ملے یہ بتائیے کہ اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو کتنا ٹارگٹ دے سکتا ہے سوہ تفریقہ کے علاق اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو دیفنیٹلی 300 کراس کر سکتا ہے اور انڈیا جب بولنگ کرے گا کیا لگتا ہے کتنے تک جو ہے وہ سوہ تفریقہ کو روک سکتا ہے دیکھیں نا اب دیکھا جائے جو اوڈی آئی کی بولنگ ہے وہ اس ٹائم لیول پہلے نمبر پہ انڈیا کی بولنگ آ رہی ہے ان کا کوئی بھی بولر رہا کسی بھی وقت ایک بولر بھی کسی بھی وقت پورے میچ کا پانسہ پر نہیں بلکل ایسے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تفریقہ کے لگے رہی ہے ان کے پاس interested make چمسی پر دیکھیں بے سیکھیں سر بلکل دے سکتے ہیں اچھے بولر بھی اسے بیٹس من resc فریقہ کی بھی فکرہ ان کے پانسے میں مقی کچھ مان کرے دیکھیں طرف systematic اسےiem partمestersanu اپ لاکUatta آئیٹس دیکھتا ہے تو بولنگ کے لحاظ سے وہ بھی اچھا رہے ہیں بیٹنگ تو ان کی اگر وہ دیکھا میڈل اوڈر میں ان کا دیکھا جائے ایڈن مارکرم بلکل ایسی ہے دیوڈ ملر بلکل وہ بہت اچھے پرفارم کر دی اچھا جیسے ورلڈ کپ میں انہوں نے 83 پہ اٹھ کر دیا پھر ٹی ٹونٹی میں ان کو 95 پہ اٹھ کر دیا کیا لگتے ہیں اوڈی آئی میں بھی کوئی اس طرح کی روایت کائم ہوگی یہ کرکٹ ہے نا اس میں آپ سن ڈاؤن آتے رہتے ہیں اس میں کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا اگلے فائی منٹس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے لیکن بیک سائٹ پہ اگر ابزورویشن کر رہے ہیں جیسے پرفارمس کر رہے ہیں تو اس کے ابزورویشن کے اکورڈنگلی کوئی آپ آئیڈیا لگا سکے اگر اس کو دیکھ کے بیک ایکسپیرینس چیک کر کے اگر بتایا جائے تو انڈیا ہے کیا لگتا ہے آپ کی سپورٹ کس کی طرف ہے میں انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں انڈیا کو سپورٹ بریزن کیا ہے دو ٹیمز ہیں ان دو میں سے میں انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں بائی داوے اس کے لابا میری ٹیم پکس ہیں